جو ای کامرس سائٹس کا جیسے کہ میں پرلسکس کیا تھا کہ سارے ڈیفرنٹ سائٹس ہیں ای بے، دراز، ایمازون، والمارٹھوم، ڈیفرنٹ فغیرہ وغیرہ آدم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ان کا جو وی اے ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اس کی کیا ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں اس کی کیا ورکنگ ٹام بین کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کن ایتکس کو وہ فالو کرتا ہے اور کن پوائنٹس کو وہ فالو کر کے ایک اچھا وی اے بن سکتا ہے اور ساتھ سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مربع جو وی اے کی ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر totally completely کیا کیا کام آتا ہے اور ایک وی اے کہاں سے لے کے کہاں تک کام کر سکتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ who is virtual assistant کے وی اے کیا ہوتا ہے جو ہم اس کے ڈفائن کیا ہوا ہے virtual assistant is a person who provides support services to other businesses from a remote location same like normal VA e-commerce VA is one who assists the sellers to manage their online business from a remote location اس میں یہ بتا ہے ہم نے کہ میں پاس VA simple ایک وہ person ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی business کو run نہیں کر رہا ہاں بتا جو دوسرے بندے کوئی businessmen اپنے businesses run کر رہے ہیں ان کے business کو وہ manage کرتا ہے اور انہیں ملٹیپل services provide کرتا ہے اب VA کے جو ملٹیپل services ہیں ان میں سے اگر آپ کو ایک service provide کریں دو کریں دو کریں پانچ دس بارہ سے کبلٹیپل services آپ provide کریں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جسٹ وی اے کا جسٹ وی اے وہ ہوتا ہے جو ایک remote location میں آپ کسی businessmen کو office میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ as a virtual assistant کسی remote location میں اپنے گھر میں جا آپ اپنے کسی personal office میں بیٹھ کے کسی businessmen کے پاس assistance کر رہے ہیں then you are a VA اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ میں بس services ہیں وہ کون کون services provide کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکرینڈ پر سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاں پہ ایک لمبی list میں آپ کو آ رہی ہے یہ جو VA ہے اس کے complete services list میں نے آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہے جو VA کیا یہ سارے کام کرے گا اگر ہم میں تو یہ نہیں آتا ہمیں وہ کام نہیں آتا ہم یہ کیسے کریں گے آپ نے صرف یہ یاد رکھ رہا ہے کہ یہ complete list ہے جو VA کی responsibilities ہوتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک دو تین یا سارے کی ساری service offer کر سکتے ہیں اگر اس میں سے کوئی بندہ کوئی بھی صرف دو services offer کر سکتا ہے تو وہ ایزا بھی یہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہوگا جیے clear ہو گیا اب ہماری services ایک پر دیکھنے کیا ہے سب سے پہلے وہ ہوتی ہے جیس services کے کیا ہوتی ہے seller account management اس میں کہا ہوتا ہے کہ جو آپ کا بزنس میں ہے جو اپنا بزنس run کر رہا ہے اس کا جو e-commerce store ہے اس کے account کی total management آپ کر رہے ہوں گے اس لبکہ order آ رہا ہے delivery جا رہی ہے نیو آرڈرنگ آپ نے کرنی ہے اپنے اپنے پرڈکٹس کو ریڈی کر کے ویئر اس میں شپ کرنا ہے اپنے پر سٹور کرنا ہے each and everything اس میں نکلود ہو جائے گی کہ جو complete seller account کی total management آپ کر رہے ہوں گے نمبر دو پہ آتا ہم اپنے پرڈکٹ ہنٹیں کہ اگر بزنس من ہے اس نے اس وی ہائر کیا ہوا ہے وہ اپنے پرڈکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ میری پرڈکٹ ہے اور میں اپنے پرڈکٹ اس کیٹیگری میں لانچ کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے پرڈکٹ ہنٹ کر دو کہ یہ کون سے پرڈکٹ ہے جو میں ہنٹنگ کر کے بتا دو کہ یہ پرڈکٹ میری اچھی رینکنگ میں جائے گی اس کے سیڈز اچھی ہوں گی اور موسٹلی یہ ڈیمانڈ میں رہتی ہے جہاں مجھے بھی سیڈز پڑڈکٹ نہیں ہے اسے فارجمپل ہمارے پاس کوٹس ہیں جیکٹس ہیں دیدار سیزنل آئٹم ان گارمنٹ اور سیمیلرلی جہاں مجھے ہوتی ہی سردیوں میں ہیں سیمیلرلی مجھے شورٹس ہوتی ہیں جہاں ٹی شیٹس ہیں سلیو لیسز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے گھرمیوں میں سمجھتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی سیزنل آئٹم ہیں نمبر دو پر پساتا ہے پوڑڑک لسٹنگ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیئے ایک پوڑڑک سرچ کر لی ہوئی ہے وہ خانٹ ہو گئی ہے اس کی آپ کے پاس گیگ ایمجزیں پوڑڑک لے ایمجز بگر کپلیٹ ٹریڈنگ ہیں آپ کے پاس اس کے اپنے ڈسکرپشن کے ساتھ اسے لکھا ہوا ہے ٹوٹل کمپلیٹ کام ہیں سٹور پر جانا ہے اور جو اس کے پوڑڑک آپ کو دی ہوئی ہے وہ پوڑڑک آپ نے سٹور پر لسٹ کرنے سٹارٹ کر دینی ہے آپ اس کو ٹائٹل لکھیں گے ڈسکرپشن لکھیں گے اس میں ٹیگز ڈالیں گے اس کی ایمجز لگائیں گے اس کی سکوپنگ دیں گے پرائسنگ دیں گے اور آپ کو پوڑڑک لسٹنگ کر دیں گے نمبر مارے پاس آتا ہے نیکس مارے پاس آتا ہے کہ لسٹنگ اپٹمیزیشن اگر یہ ایک کام بھی ہے اس کا پوڑڑک ہنٹیگ ہے لسٹنگ و پاک رہا ہے آپ کو کوئی بھی سے ایک کام بھی آتا ہے تو تو اھیا کہ لسٹنگ اپٹم یا شکایا وہ وہ آپ کا وی رکھ لیتا ہے کہ یہ اپری پوڑک لسٹنگ ورح و پوڑک رہا ہوں یہ پوڑک رہا ہوں سٹنگ مراد کیا ہے کہ جو میں پوڑک اپنے سل کرنے جا رہا رہا ہوں میں میری پوڑکٹ ٹوپ بسرہ میں شونہ لگ جائے لائک لکے جس ہم نے دیکھا کہ جب آپ کوئی بھی چیز اپنی سیل کرتے ہیں جب ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی پیج پر جائیں ہیں سٹور پر جاتے ہیں کہ جو چیزیں پہلے ایک یا دو پیجز پر آ رہی ہوتی ہیں ہم ان میں چیز اپنی چوز کرتے ہیں اور اس کو ایک ٹو کارٹ کر کے چیک اوٹ کر لیتے ہیں ہم اسی پرچیز کر لیتے ہیں سو رینکنگ کے جی مراد ہے کہ آپ نے اس پرڈرٹ کو رینک کر کے اوپر اوپر لیتے آنے تاکہ وہ پہلے ایک یا دو میکسیمم دو پیجز میں آپ کی پرڈکٹ شو ہو جائے دن پر آتا ہے کیورٹ سرچ کہ اپنی سرچ کرنا ہے کہ جیجے ہم یہ پرڈکٹ ہماری ہے ہم اس پرڈکٹ کو سیل کرنے جا رہے ہیں ہم نے اسی کونسٹو پر لانچ کرنا ہے کون کون سے ایسا کیورٹ جن کو لوگ موسٹلی یوز کر کے ان پرڈکٹ تک پہنچ رہے ہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے وہ کس کس طرح ہیں کس کس بزنس ٹیکٹس سے اپنے پرڈکٹ سیل کر رہے ہیں آپ نے کبھیلی سرچ کرنا ہوتا ہے دن آتا ہے ریوز مینجمنٹ کہ آپ نے پر ریوز مینجز کرنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی اس پر گندہ یا بھوڑا ریویو نہیں آنا چاہیے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ماہ روپس مینیمیم ریویو میکسیم ریویو آپ کے پاس ہے وہ فائیو ہے ہمیشہ میں مہت مہت شرائی ہوتا ہے کہ ریویو آپ کے فائیو سے نا گرے ہیں اگر بہت چلیں گر بھی جائیں تو صرف ایک یا میکسیم دو ریویو آپ کے فور سٹار آجیں تو ٹھیک ہے اگر اسی زیادہ ریویو ریویو آپ کے نیچے گریں گے تو ڈیفنیٹلی پرڈکٹ بہت زیادہ اسے افیکٹ ہوگی سیلنگ میں بہت زیادہ آپ کو ڈکلائن دیکھنے میں نظر آئے گا سیلنگ میں بہت زیادہ پی 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 سی کمپینٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رسپیکٹیو ای کامورس ایڈٹ کو پی کرتے ہیں اور وہ آپ کو پرڈکٹ اوپر رینک کر کے ایڈلین شو کر دیتا ہے کہ جی اس پر پھر جی اس پر پھر جی اس پر پر پیمٹ آپ کی ہو رہی ہوتی کلکس میں جتنے لوگ آپ کی پرڈکٹ پر ایک کلکس کر رہے ہوں گے اتنی پیمٹ آپ رسپیکٹیو کامورسٹور کو کر رہے ہوں گے بس یہ بسکلی اپنے مارکٹنگ ٹکنیک ہے کہ آپ نے اپنے پرڈکٹیو پرڈکٹ جو ہے وہ ہائیلٹ کر رہی ہوئی ہے دن میں رپس آتا ہے ایمیجز ڈیزائننگ اس سے مرطلق یہ ہے کہ جو بھی پرڈکٹ پر اپنے سیل کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے پرڈکٹ کو ڈیزائن کریں گے اس کے مرطلق دیکھا ہے جو اپنے موسٹ کومنلی دو شفٹریز ہو رہے ہیں وہ ایڈوب کے ہیں ایڈوب فوٹو شوپ ہے یا ایڈوب بلسٹریٹر ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پرڈکٹ ایمیجز آپ نے جو سٹور کے اوپر پریویو میں دینی ہوگی وہ اپنے ڈیزائننگ کریں گے ان کو ڈیٹنگ کریں گے دیکھ مرطہ آتا ہے اے پلس کونٹینٹ مینجر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کونٹینٹ لکھنے ہیں کونٹینٹ سے مراد کہا کہ جو آپ کی ٹائٹل ہے جو جو کی ورڈز ہیں جو سرچنگ ورڈز ہیں جو ٹوٹل اپٹمیزیشن آ رہی ہے وہ صرف کے کونٹینٹ میں کام آتا ہے کہ آپ نے کس کٹیگری کے لکھا اب آپ نے اس میں مین فوکس چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں ہمیشہ وہ لفظ وو ورڈز کرنے ہیں جو کہ لوگ بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں نیکس آتا ہے کپنز پرموشن کریشن کہ آپ نے اپنے سٹور کے اوپر دیکھتے ہیں ڈسکرپشن میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر پر شو ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی بائی تری پینٹس روپیز ٹرپل نائن آنلی جس طرح پرموشن آپ نے وہ کریشن کرنی ہیں جن آتا ہے ایف بی ایم آڈرز مینجمنٹ کہ اگر آپ کا جو جس کا سب بزن پرسا آپ آئے جب یہ کام کر رہے ہیں اگر وہ اپنا آن لین سٹور چلا رہا ہے مرچنٹ کی طرح تو آپ نے اس کو جو آڈرز ہیں انہیں کمپلیٹلی آپ نے میریج کرنا ہے جیسے آڈر آ رہا ہے آپ نے اس آڈر کو پیک کر کے ڈسپیچ کرنا آپ کی رسپونسیبیلٹی ہوگی جہاں آتا ہے کریٹنگ ایف بی شپمنٹس جی امازون کے لیے ہے کہ اگر آپ نے اپنے کوئی پرڈرٹ لے کے پرچیز کر کے امازون میں سٹور کی ہوئی ہے تو جب آپ آڈر آ گیا ہے تو آپ نے اس کو شپمنٹس کرنا ہوتا ہے کہ مجھے آڈر آ گیا ہے مجھے پرڈرٹ شپ کر دی ہے پرڈرٹ رسیب ہو گئی ہے اور اس کے آگے جو پرسیز ہوں گے وہ سارا امازون خود دیکھ رہا ہوگا مجھے پرڈر کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اتنے آڈرز آ گئی ہیں میرے اتنے پرڈرٹس جا چکی ہیں صرف میں فوکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں نے ایک سو پرڈرٹ سٹور کی تھی اور میرے پرڈرٹس سیل ہو گئی ہے اگر آپ اس پرڈرٹ کو آگے کنٹینو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے نیو آرڈر ڈیمائنڈ کر کرنے کے بیروز میں بجھا دیں نیکس آتا ہے میٹو لسٹنگ انڈ ہول سیل سپلائر فائنڈنگ اس میں کیا تھا کہ اگر ایک پرڈکٹ ہے وہ پہلے ہی ایمازون پہ سیل ہو رہی ہے پانچ سیل کر رہے ہیں آپ بھی سیم پرڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں جا کے امازون کے اوپر وہ آپ کیاتی ہے میٹو لسٹنگ میں اسے ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں کے آگے اینڈ ہول سیر سپلائر فائنڈنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پڈکٹ آپ اپنے اونلین سٹور پر ای کامرہ سٹور پر جا کے لانچ کر رہے ہیں اور سیلنگ کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی وہ پڈکٹ اپنے کیسے بنوانی گئے اس کے لیے آپ نے ہول سیر سپلائر مکمل کمپلیٹ منفیکچر کر کے میری وہاں پہ امازون کے ویرسور دے گا وہ ان کی فائنڈنگ ہوتی ہے نیکسٹ آپ کہتی ہے ڈروپ شیپنگ سٹینٹ کہ آپ کو جو ڈروپ شیپنگ آپ نے کر رہے ہیں امازون کر رہے ہیں اس کے سٹرز آپ نے کرنی ہوتی ہے نیکسٹ لاسٹ میں آپ کہتا ہے لسٹنگ ایرر فکسنگ کہ آپ نے لسٹنگ کی ہوئے اس میں کوئی ایرر آگیا جسٹ فار اکزامپل کہ اگر جی آپ نے کوئی بھی چیز ہے وہ فول فیڈ بائی مرچنٹ پر آپ کر رہے ہیں جسٹ ایک موبائل موبائل پوچ ہے اس کی سیلنگ کر رہے ہیں آپ نے اپنا ایک سو بیس بنوالیا ہوئے تو آپ کو فل فیڈ بائی مرچنٹ پر آپ سو سیل کر رہے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے انوینٹری ختم ہو رہی ہے اور آپ کے پاس چار سے پانچ پوچ ڈیمیننگ ہیں پھر اسے بہت فوکس دیں گے کہ جیسے ہی میرا لاسٹ میں بس آرڈر پلیس ہو میں فورا اپنی لسٹنگ کو آرڈر ٹائم پوچ کلوز کر دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ مجھے دوبارہ آرڈرز مجھے لوگ دوبارہ آرڈر کر دیں اس پر ہمارے دلیوری بیجنے کے لئے موجود نہ ہو اس طرح کا اپنے سکائررز کو رکھنا ہوتا ہے تو یہ مرپس جو دیکھا ہے بھی ڈیٹیل میں ہم نے کہا مرمان ٹوٹل جو ہمارے ہیں ایک ہمارے ہیں ایک ہمارے کا جو ورچل سٹنٹ ہوتا ہے اس کی ٹوٹل ورچل رسپونسیبیلٹیز اور ڈرول جو سرنسیس کو پرویڈ کرتا ہے یہ کمپلیٹ لیٹو سرنسیس لوگ ڈیو ایک ویا پروڈ روائڈ کرتا ہے ایک کرتا ہے این میں سے اگر آپ کو کوئی بھی ایک چیز کے اوپر بھی اچھی گریپ ہے تو جو بھی ای ای وی ای وی ای وی ای بھی بھی ہے بیٹو ہم جو جisa بتایا گیا کہ پروڈک ٹھنٹنگ ہے جس میں کیا ہوتا pist بھی اگر آپ کو یہ بتاتے تھا کہ مجھے بھئی مجھے انہوں نے فلان کٹیگری میں میرے پروڈٹ میں لانچ کر رہے ہیں جیسے ہوم ایڈ سیسریز ہے کچن ویرز ہے گارمنٹس ہے انہوں نے بتاتے ہیں کہ میں نے اس کٹیگر میں کوئی پروڈٹ لانچ کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے تم میرے پروڈٹ ہنٹ کر دو سرچ کر دو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے ایمازون کے لیے سپیشلی فور ایمازون مجھے پروڈٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے پروڈٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں اس کے اپ کو اچھی خاصی پیمنٹ مل جاتی ہے اب جو ہم جتنے چیزیں پڑے ہی ہیں ہم آنے والی ویڈیوز میں ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے کہ ہر چیز کے بارے میں کہ کون سی چیز کیا ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ ٹوپکس کام انشاءاللہ آکے جا کے ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں اپنے ہائرہ کر رہے ہیں آپ نے کن ایسکسٹلی چلنا ہے اب یہ نہیں کرنا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ آپ نے ایک چیز ہے وہ آرڈر آپ نے کر دی ہے دس ڈالر کی پتہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پرڈکٹ بلک کوئنٹی پرچیز کر رہا ہوں مجھے پر پیس دس ڈالر پار رہے ہیں اور اب آگے گیران ڈالر سارڈی گیران ڈالر بتا رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو کہ جی میرے جس نب کو وی اے رکھا ہوگا کہ جی مجھے پرڈکٹ نے اتنی مہم پرڈکٹ وہاں رسیب ہو جائے گی جی اس طرح ایک ایتکس ہیں لیے اپنے سٹرکلی فال کرنا ہے اور یہ ایک ڈالر میں کنسٹر کیا جاتے ہیں دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی جو آپ کے سپلائیرز ہیں ایمپلائیز ہیں اور آپ کے کلیگز ہوں گے ان کے ساتھ اپنے فیرلی چلنا ہے اور پرسنا کلیٹر پر ان سے اپنے 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 سٹانڈرڈ آئیز جو پر کہلیں گے ڈیلنگا پروفیشنل بینڈر ہوتا ہے آپ نے وہ مینڈر مینٹین رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی سے کام پڑھ کر سکے بلکل نیچے لگ جانے آپ نے کوئی آپ کے پاس کام آگ سٹانڈرڈ جو وہ مینٹین رکھے سب کو ڈیل کرنا ہے نمبر تھرڈ اس کا موسٹ ریپوٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ وہ آفر ایکسپٹ کرنی ہے جو کم آپ کر سکتے ہیں اگر فارک زمپل ایک بندہ کی سکیل پارڈکٹ ہنٹنگ میں ہے تو اس کو آفر آتی ہے کہ جب میری پورڈٹ لسٹنگ کر دیں اب اس کو پورڈٹ لسٹنگ کا نئی گریپ اس کی پورڈٹ لسٹنگ پر اسے نئی ایڈیا پورڈٹ لسٹنگ کیسے ہوتی ہے تو وہ کیونکہ آپ کے ویڈ اپنے اس پر ٹائم ایڈمنٹ بہت 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 رکھنی ہے کہ اگر اپنے کمیٹمنٹ کر لی ہے کہ میں پانچ گھنٹے چھ گھنٹے یا ایک دن میں کام مکمل کر کے دوں گا تو آپ کے اٹھ موسٹ رائی ہونی چاہیے کہ جو آپ کا کام ہے وہ ڈلے نہ ہو اور لیٹ نہ ہو جو آپ کی ٹائم ڈومین اس ٹائم ایڈمنٹ کا نظر آپ نے وہ کام مکمل کرنا ہے نیکسٹ آتا ہے کہ جو آپ کو جو کلائنٹ کی انفرمیشن ہے وہ اپنے کانفیدنس میں رکھنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ کلائنٹس آپ کے جب ڈیل اپ کر رہے ہوں گے کامرسٹورجمنٹ یا جب یہ تو آپ کو بہت بہت بھی پرسنل اور کانفیدنسل انفرمیشن دے گا وہ آپ کو اب جو کہ اپنے وہ انفرمیشن اپنا کسی سے شیئر نہیں کرنی اور پبلک بلک بلک نہیں کرنی آپ نے اس ٹائم اپنے تک رکھنی ہے جو آپ کے کلائنٹ تک ڈسکیشن راپ کرے گی ایون کے جو آپ کے اپنے کلائنٹ سے چیکنس دوگر چل رہی ہوں گی انہیں بھی آپ نے کسی ب کی کوئی نہیں شوہف کرنا ایک سی موسیقی کس کے آ جاتے ہیں کہ آپ نے سب آپ کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں بیس ہیں آپ نے سب کے ساتھ اپنا اچھا سٹیانڈرڈ ریشنشیپ مینٹن کر کے رکھنے ہاں آپ نے کسی کلائنٹ کو کوئی پرورٹی نہیں دیری جس لیکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ ہماری جنرل ہومنٹس آئی کی ہے کہ یہ بھئی یہ بھئی یہ مہینے میں دو سوڈالر کام دے رہے ہیں تو میں اس کی طرف زیادہ ہو جاؤں گا دوسرا بھئی مجھے مہینے میں کام صرف دے رہا ہے پہچاس ڈالر کا تو اس کے مجھے کام دلے کر دوں لیٹ کرتا ہوں آپ نے یہ کام بلکل نہیں کرنا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب سٹارڈنا ہوگی جب آپ نے اسے ریٹ ڈیسائیڈ کر لینا ہے جب آپ کو دونوں کے میٹیلی ریٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کام مکمل کرنے کا ورکنگ کا تو آپ نے دونوں کو ایکولی ٹائم دے کے ایکولی ریسپیکٹ سے اور ایکول لیول کے لیے دور سارے میٹر اب رکھیں گے دہن آتا ہے کہ یہ آپ کی پروفیشنل گروہنگ کے لیٹ ڈیسائیڈ پوائنٹ جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک کمیٹمنٹ رکھنی ہے کہ جو جو نولیج اور جو سکیلز ہیں آپ نے انہیں فاردہ ٹائم انہانس کرتے رہنا ہے اور پروفیشنلی اپنے آپ کو گروہ اور امپروف کرتے رہنا ہے اس کے بینیفٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو ٹائم ٹائم امپروفمنٹ اپنے پرسنیلیٹی میں اپنے ڈیویلپنٹ میں لے کہتے جائیں گے خاص کر پروفیشنل گروہنگ میں تو بینیفٹ کیا ہوگا کہ جو لیٹس ٹیکنالوجی جو نیو ٹرینٹ آ رہے ہیں آپ ان سب سے بڑے ویل اویر رہیں گے اور آپ کو کبھی بھی اس طرح کوئی کام کرنے میں بالکل مسئلے مسائل پیش نہیں آئیں گے اور اگر آپ اپنی پرسنل گروہنگ کو چھوڑ دیں گے پروفیشنلی بس جتنا کام کام کافی ہے میں کرتا رہا ہوں گا تو اس پر آپ کو دیکھا ہے جس سے سپیڑی ڈراشترک شفٹ آ رہی ہے تو آپ کے لیے اپنے آپ کو مینج کرنا خاص کر آن لائن سیلنگ میں ای کامرس میں بہت مشکل ہو جائے گا ناکس سے کہاتا ہے کہ جی آپ نے کسی بھی اللیگل یا ان ایتھیکل ایکٹیوٹی میں انوالو نہیں ہونا جسٹ ایک جیسٹ ایکزمپل کے اگر آپ کسی بندے کی کار کسی بزنس مین کا آپ کو میسیج آگیا ہے تو اس نے آپ کو آپ کو ایز ایر کرنا چاہ رہا ہے جو کام این ایتھیکل ہے یا کسی جگہ پہ کسی کنٹری میں وہ کام ایلیگل ہے جسٹ ایز ایکزمپل لے لیں کہ پاکستان ہمارے ناکوٹکس وغیرہ ہو گئی ڈرگز ہیں جسٹوکلی بہن ہے اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان ہمارے ڈرگز سیل کرنی ہے جس طرح کام کرنا ہے تو آپ کو پتہ کہ یہ کام اللیگل بھی ہے اور ان ایتھیکل بھی ہے اس طرح کام اپنے بالکل اینڈسٹری نہیں ہوں گے ہاں جہاں جس ٹیرٹری اور جس کنٹری میں جو کام لیگل ہوگا جسٹ اپنے اس کام کے طرح فوکس کرنا ہے اور صرف اپنے اس کے لیے ہی کمیٹمنٹ کرنی ہے لاشت کا پوائنٹ کیا آتا ہے وہ آپ کو پوائنٹ ہے کہ جب بجلسٹ انڈسٹری کو پرموٹ کریں گے اور پروفیشنلزم کے ساتھ چلیں گے اور آپ جو آپ کا جو آپ نولیج گینڈ کر رہے ہیں مچ بیٹر کہ اپنے نولیج شیئر اپنے نولیج کر رہے ہیں اور یہ حقیقت بات ہے کہ اپنے نولیج شیئر کرنے سے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہوگا کہ دوسرے کو آپ سے فائدہ ہو جائے گا پھر اس میں آپ کا پناہ کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا تو یہ ماری ٹوٹل آج کی ویڈیو تھی اس میں ہم نے ٹوٹل دیکھ لیا کہ مرور وی اے کیا ہوتا ہے اس کی کیا اگر آپ کے اس کے بارے میں کوئی ایشو یا کوئی کنسر نہیں ہے تو کمنٹ کرنے میں اس کو انشاءل آپ کو وزن اے ڈے رسپونڈ آپ کو میں کر دوں گا اب نیکس ویڈیو میں سے ہم انشاءل اپنے ٹاپک سٹارٹ کرنے کریں گے امازون کا اور امازون کے بارے ہم کپیلڈ ڈسکشن کریں گے کہ امازون پر بھی یہ کس طرح کام کرتا ہے سالرے کس طرح کام کرتے ہیں اور امازون کی ورکنگ کیا کا ٹائپس ہیں